مجھ پہ کرم کرتے گئے میری خطا دیکھی نہیں مجھ پہ کرم کرتے گئے مجھ پہ کرتے گئے موسیقی 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 آئے دہا جیچا چھے آپ آئے دہا موسیقی 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 کرم آنے آتے کما جا جا دے سو دے سونا پکار جا شکر تے آ جا جا دے سو دے سونا کرم کرم آنے آتے کما جا جا دے سو 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 دے س کفیری کچھ نیدی میں بھائی جا جا ممد десяتہ اپن پان نا جا جال تیلوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جمعیرات کو وہاں پہ ہفتہ وار محفل منقض ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد جو دوست آپ کے مزار اقدس پہ حاضری دینا چاہیں ہر جمعیرات کو بعد از نماز مغرب تحشہ آستان علیہ فقیرہ باشیب لہور وہاں سے یہ سلسلہ غوث جہاں کتب الاکتاب خواجہ خواجگان شیخ العلامہ حضرت سیدنا الفقیر میاں محمد سیفی انفی دامت برکات ملالیہ آستان علیہ راویران شریف جیٹرول لہور ہفتہ وار محفل ہر جمعہ تلنبارک کو بعد از نماز جمعہ رات گئے تک منقض ہوتی ہے جو دوست غوث جہاں کی زیارت کے لیے آستان علیہ راویران شریف حاضر ہونا چاہیں تو ہر جمعہ تلنبارک کو ہفتہ وار محفل بعد از نماز جمعہ سے فقیر محمد امجزہیر المروف حضرت وکیل سرکار دامت برکات ملالیہ آستان علیہ مرشدہ باشیف جنگرور فیصل آباد آپ کے ہاں جو ہفتہ وار محفل ہے اتوار والے دن منقض ہوتی ہے زہر کی نماز کے بعد رات گئے تک منقض ہوتی ہے جو دوست آپ سے ملاقات کے لیے زیارت کے لیے فیصل آباد میں آنظر ہونا چاہیں تو ہر اتوار کو بعد نماز زہر سے عشاء تک ہفتہ وار محفل آستان علیہ مرشدہ باشیف جنگرور فیصل آباد اس محفل کے میزوان صوفی زہد حسین صاحب محمدی صحیفی آج کی اس محفل کے میزوان ہیں جمعہ والے دن یہاں محفل ہوتی ہے آپ لوگ ان سے رابطہ رکھنا چاہیں تو ہر جمعہ تل مبارک کو عشاء کی نماز کے بعد رکھنا چاہیے ان سے رابطہ رکھنا چاہیے ان کی محفل میں آنا چاہیے ذکر اذکار عشق رسول کی دولت آپ لوگ ان سے رابطہ رکھیں ان کی محفل میں آئیں ذکر کی دولت حاصل فرمائیں صوفی محمد سحیل واجہ صاحب ہیں ان کے ہاں جو محفل ہوتی ہے وہ بھی جمعہ والے دن ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد تو ان سے بھی رابطہ رکھیں ساتھی ذکر اذکار کی دولت حاصل فرمائیں صوفی پیرے طریقت رہبر شریعت صافزادہ حافظ محمد خاکان زہیر صاحب محمدی سیفی یہ صافزادے ہیں بڑے صافزادے ہیں پیر و مشت کے یہ باہر بھی جاتے ہیں پوری دنیا میں الحمدللہ ذکر اذکار کیلئے محفلوں کیلئے یہاں پاکستان میں بھی پیر و مشت کے الحمدللہ ساتھ ساتھ ذکر اذکار صافزادہ حافظ محمد صوبان زہیر صاحب محمدی سیفی ہیں یہ بھی آج تشیولائے ہیں اور صافزادہ محمد فرکان زہیر صاحب محمدی سیفی یہ بھی تشیولائے ہیں تینوں صافزادے ہیں ایک صافزادہ آپ کا دوسرے نمبر پہ حافظ محمد فاران صاحب اس وقت یورپ پہ ہیں پیرو مرشد نے بیجا ہوا ہے ذکر اذکار کے لئے وہاں محفلوں کے لئے مار مرید حسین صاحب ان کی ڈوٹی ڈی جی خان میں ہے وہاں سے تشیولائے ہیں صوفی فیدا حسین صاحب کوٹ ادو سے تشیولائے ہیں صوفی محمد وسیم صاحب خانوال سے صوفی محمد ریاض صاحب مظفرگر سے صوفی منور حسین صاحب دنیا پر سے سکار پیرو مرشد کے پیربائی بھی ہیں موزز پیربائی ہیں پیچھے تشریف فرما ہے سعید صاحب ہیں صوفی محمد سعید صاحب لودرہ سے تشیولائے ہیں صوفی محمد محمود تابش شاہب محمدی صحیفی یامل ویہاری سے تشیولائے ہیں محمود تابش صاحب ویہاری سے تشیولائے ہیں صوفی محمد شاہد خان صاحب کوئٹہ لورالائی بلوچستان اس کے علاوہ کوئی اور ساتھی ہوں بھائی آجز غلام لیہ ماسٹ خلیل صاحب کوٹ چھوٹا اور کوئی ساتھی خلیفہ ہو صوفی محمد زیشان صاحب جتوئی سے پیچھے بیٹھے ہیں صوفی محمد شاہد صاحب ڈی جی خان سے صوفی محمد آصف صاحب سخی سرور سے اور پیچھے صوفی محمد خالص صاحب کبیر والا سے صوفی محمد نمان صاحب وہ بھی ڈی جی خان سے پیچھے کچھ ساتھی ہیں پیرو مشتد کی نگاہ میں ہیں سب انشاءاللہ بھی درود اسلام ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی صوفی زائد صاحب کے جو خلفہ ہیں سکاہ پیرو مشتد کے جو پتے خلفہ ہیں صوفی محمد سحیل صاحب ہیں یہ سرگودہ میں کام کر رہے ہیں صوفی محمد جلیل صاحب یہ لودرہ میں ہیں صوفی عثمان رعوب صاحب یہ ویہاری میں ہیں صوفی محمد فاروق صاحب بہاولپر میں ہیں صوفی محمد انور صاحب رحیم یار خان میں ان کی ڈوٹی ہے صوفی محمد عرشد صاحب خانگڑ میں ان کی ڈوٹی ہے صوفی صوفی علی خان صاحب مینچنوں میں ہیں شارجہ میں میں ان کی ڈوٹی ہے باہر اور ساتھی جو صوفی زائد صاحب کا سکار کے پوتہ خلفہ میں اور آگے پڑھ پوتے خلفہ جو ہیں زائد صاحب کے پوتے ہیں آگے کام کر رہے ہیں صوفی محمد شوکر صاحب چیچہ وطنی یہ علی خان صاحب کے خلفہ ہیں صوفی زفر اقبال صاحب مرنی بہاودین میں یہ پوتہ خلفہ ہیں زائد صاحب کے سرکار کے پوتہ پڑھ پوتے خلفہ ہیں صوفی محمد بلال صاحب ہیں چوڑا کی نام میری عبدال صوفی محمد امجس صوفی محمد زہیر صاحب عدریس عبد الرحمن صوفی محمد عبد الرحمن صوفی محمد سبتین صاحب یہ فاضل کرنے آہ فاضل کافی ساتھی ہیں ساتھی رہے بھی گئے کافی ساتھی ہیں الحمدللہ پوتے پڑھ پوتے آگے الحمدللہ صوفی محمد صحی اللہ صوفی محمد راجع صاحب جو کام کر رہے ہیں ساتھی صوفی محمد راجع صاحب یہ الحمدللہ آگے خلفہ ہیں صحی اللہ صحی اللہ جو آگے کام کر رہے ہیں یہ بھی سکا پوتے خلفہ ہیں مار صاحب کے ہیں اور فدا صاحب کے ہیں الحمدللہ آگے نسلے ہیں دنیا پر والے ساتھی ہیں یہ دنیا پر والے ساتھی ہیں آگے الحمدللہ انشاءاللہ بھی درود اسلام ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ مسافہ ہوگا سب سے مسافہ کیا جائے گا صدیق شاہ صاحب سید محمد صدیق شاہ صاحب کچھ خلفہ پیچھے چھپ کے رہتے ہیں آگے آیا کریں جب سکار خلفہ کو بلاتے ہیں تو آگے آیا کریں پیچھے چھپ کے بیٹھتے ہیں شاہد بھی آگے آجائے آسف بھی آگے آجائے پیچھے بیٹھتے ہیں پھر وہ درود اسلام مصطفیٰ خون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا خون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا خون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا خون سلام شمع بز میں موسیقی 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 میرے دل سے دعا اٹھ رہی ہے سب لوگوں کے لئے مجھے سپیشل دعا کوئی نہ کہیں انشاءاللہ دل سے اٹھ رہی ہے بس تم آمین کہتے جانا میرے آقا کا صدقہ انشاءاللہ ہمیں ملتا جائے گا پروردگار صدقے اپنے حبیب کے سب کی جھولیاں بر دیں سب کی جھولیاں بر دیں سب کی جھولیاں بر دیں پروردگار سب کی نسبت قائم فرما استقامت دے بعد نظر بعد عقید حاسدین سے بچا اجت تکبر حسد بخر ریاکاری جھوٹ سے بچا میرے مرشد کریم مبارک صاحب آپ کے درجات علا ترین فرما میرے مرشد کریم کے درجات علا ترین فرما آمین آواز نہیں بھئی آمین میرے مرشد کی بات ہو کوئی آواز نہ ملند کرے آمین پروردگار میرے مرشد کریم کے درجات علا ترین آمین سارا فیض عطا فرما آمین ہماری توبہ قبول فرما نفس اور شیطان سے بچا آمین اے پروردگار تسلیم و رضا عطا فرما عشق رسول تعام فرما پروردگار صدقے اپنے حبیب کے سب کو وفر رزق عطا فرما آمین ایسی دولت عطا فرما جو تیری راہ پہ لگے آمین اس سے بچانا جو غیر اپی چاہے آمین بچے بچیوں کے نصیب اچھے فرما آمین جن کے اولاد نہیں صابہ اولاد فرما آمین پاکستان کی خیر فرما سرحدوں کی خیر فرما اس علاقے کی خیر فرما پولیس اور آرمی کی خیر فرما پروردگار پاکستان چاہنے والوں کی خیر فرما ادھر کے سب خلفہ کی خیر فرما صوفی زہد صاحب کو لمبی عمر عطا فرما صحت کلی عطا فرما صحیح الواجس صاحب کو دوسرے خلفہ کو سب کو ایسی لمبی عمر عطا فرما جو تیری راہ پہ لگے اس آجز سے اس آجز کی آل اولاد سے دسلوں سے خلفہ سے پروردگار سب سے ساری دنیا میں ہم سے دین کا کام ہے انوکھا چوکھا جلدی جلدی دین کا کام ہے پروردگار زیادہ زیادہ ذکر فکر کی توفیق پروردگار تقوی تقوی کی توفیق اے پروردگار نماز کی شریعت کی پروردگی کی توفیق آتا محنت کرنے کی توفیق آتا میں اندر بات کر رہا تھا مکہ شریف میں اس رکار دوحلم سرورے کونین تشریف فرماتے اگر دعا کرتے ابو جیل بھی مرجے ابو لا بھی مرجے تو سارے مرجانے تھے جنگوں کی ضرورت نہ پڑتی ایسا نہیں مسلمانوں یہ کام کرنا ہی پڑے گا تمہیں سکر کرنا ہی پڑے گا نماز پڑھنے ہی پڑے گی تمہیں اللہ کی راہ پہ چلنا ہی پڑے گا میں نے پہلے کوئی ورنہ کوئی اور راستہ ڈونڈ لو اور ہے نہیں بھائی تو اس لیے بھائی کرو محبت سے جو کر رہے ہیں اللہ ان کو شاد باد رکھے جہاں جہاں سے کافلے آئے ہیں پروردگار یہ کافلے اس علاقے میں اتنے اتنے ہو جائیں پروردگار ہاں اس سخاوت میرے مرشد بڑا سخی ہے اس دور میں بھائی ولایت بڑی مشکل ہے تو سبب بڑا مشکل کام ہے یہ آسان کام نہیں ہے یہ تو میرے مرشد کی بڑی مہربانی ہے اللہ کرے میرے مرشد کو ہماری بھی عمریں لگے جائیں دعا کرے کرو اللہ کرے میرے مرشد بھی صدا راضی ہے تو آدھے سارے ہیں مرشد راضی ہے یا رب العزت جو نہیں مانگ سکے عطا فرما پروردگار تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہم نے تو اپنے حساب سے مانگا ہے تو اپنے میار کے مطابق اتا ہو بڑے سونے سونے لوگ آئے ہیں چنگے لگے پروردگار سب کی جھولیاں بھار دیں سب کو جھولیاں بھار دیں اپنا اور اپنا حبیب اتافر اپنے اور اپنے حبیب کی محبت اشک اتا ہو آقا اے دو جہان سرورے کونین آپ کے قدمین مبارک میں دائمی جگہ اتا ہو بھئی فقیر سے کو جتنا محبت کوئی فقیر سے کرتا ہے اتنا لوٹ کے لے جاتا ہے آج جتنی تم محبت کر کے جا رہے ہو اتنا ہی تمہارے حصے میں آ جائے گا یا اللہ یہ قیامت تک نسلیں چلتی رہیں پروردگار جو نہیں مانگ سکے آتا فرما آجزی رکھنا نفس بہت ظالم ہے بہت شداد نمرود ابو جیل ابو لاب یہ نفس کے ہاتھ ہمارے گئے ہیں فراؤن سب نفس کے ہاتھ ہمارے گئے ہیں نفس کا خیال رکھنا بڑا ظالم ہے اگر کسی دوست کے پاس جاتا ہے تو اگر وہ پانی تھنڈا نانا پلا ہے تو ساری وہ سے دوستی چھوڑ دیتا ہے پتہ نہیں اس کے پاس پانی بھی ہے یا تھنڈا بھی ہے یہ بڑا ظالم ہے اور پھر مرشد سے بہت محبت کرو میرے مرشد کریم نے کترا مجھ پہ مربانی فرمائی ہے اب پھر بھی میں احسان بھول جاؤں آگے الحمدللہ ان لوگوں پہ کتنا کرم کیا ہے وہ ہی آپ کو پتہ ہی ہوگا صفیزہ صاحب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کہتے گلے کا کینسر ہو گیا میں کہہ نہیں تجھے عشق ہو گیا آج اسی ملتان کے ڈاکٹر کہہ رہے تھے آج ملتان کے ڈاکٹر غلام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بھیر بھائیوں کو ادھر ڈاکٹر عمران صاحب ہیں بڑے خصورت میرے بھائی ہیں بہت اللہ ان کو بھی سلامت رکھے دوسرے پیر بھائیوں کو بھی سلامت رکھے سب کو عروج و ترقیہ ملے پروردگار اپنا اپنا عیساء ہوتا ہے بس لے کے چلے جاتا ہے چار دن کی زندگی ہے پھر کسی کی یا تو ہندیری راتے ہیں تو یا پھر روشنیاں ہی روشنیاں ہیں اللہ کرے سب کی روشنیاں برکرا بروردگار اب سب عزاد صاحب کا بیٹا کھڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑا ولی بناتا ہے آمین میں تو میرے مرشد فرماتے ہوتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں اللہ کرے میری نسلیں بھی غلام رہیں جو نسلوں میں غلامی مزا ہے وہ کسی چیز نہیں اللہ کرے ہماری نسلیں بھی غلام رہیں بروردگار یہ نفس میں نے پہلے اس کی بہت تنگ کرتا ہے وہی مرشد نگاہ کرتا ہے محنت کرتا ہے تُو دیکھ کیا ہے تُو کیا تھا مجھے ایک میرے ایک دوست تھا بڑا پیسے والا چلا گیا بعد میں مرید ہو کے بھی گیا بڑا چودری قسم دا آدمی تھا وہ سات بھائی تھے ان کی ماں دنیا دار عورت تھی اللہ اس کو جنرل سیب کرے اس کی ایک بات مجھے یاد ہے ہے تو دنیا داری لیکن جب بھی کوئی بیٹا اس کی آگے بولتا تھا نا وہ غصہ کرتا تھا تو وہ کہتی تھی اچھو پکار ہے تیری گندگی تھی حالی بھی میرے نومہ چڑھیئی ہے اس لیے بھائی سالک آتا ہے مشہد کے پاس وہ گندگی صاف کرتا ہے سینہ صاف کرتا ہے محنت کرتا ہے ترلے پاتا ہے کہتا پتر بیٹھ میری بات سمجھ میری بات سمجھ اس کو ترلو سے منتوں سے حالانکہ اس کا ہی فیدہ ہے تو بھائی وہ پہلا دن نہ بھولنا